سرچ کے حوالے سے تھا کہ کلینیکل ٹرائلز جو ہوتے ہیں اور ان میں بیسیلی جب میڈکیشن دی جاتی ہے یا ان کو پرسیب ہو دیا جاتا ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی بنی ہویا یا ان کو وہ کس لیے مل رہی ہے تو کیا ان میں پاٹسپیٹ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو شور نہیں کہ آپ کو کیا جز دی جاری ہے کیا جیز سرچ ہو رہی ہے جان بچانے کے لیے ہو رہی ہے کسی چیز کے لیے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں اب تمہارا جی مسلمہ الکول حرام ہے مسلمانوں کے لیے تو انہوں میں پہتے کہ جو دمائیاں ہیں ان میں سکسٹی سی میٹی پرسنٹ الکول ہوتی ہے لے کھاتی ہے نا بس پر ریسرچ میں بھی نہیں جا سکتی اگر تسی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہو تم تو دوسرے پڑا واضح تو بھی ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے بعض چیزوں کی مثلا کھانا حرام ہے بعض چیزوں کا لیکن سور کا کھانا حرام ہے ٹھیک ہے نا مسلمانوں کو منع ہے نا نہ کھاؤ لیکن وہیں یہ بھی حکم ہے قرآن شریف میں کہ جب کوئی انسان بھوکا مر رہا ہو اور موت اور بھوک سے مرنے والا ہو تو اس وقت تمہیں یہ بھی جائز ہے کھا سکتی سور جان بچانے کے لیے تو وہاں جان بچانے کے لیے وہ طریقے بھی اختیار کی جائے سکتے ہیں اسلام بنا کرتا ہے بعض چیزوں سے اس کی برائیوں سے لیکن جب استراری کیفیت ہو جائے ایسی کیفیت ہو جائے جہاں جان کا خطرہ پڑ جائے وہاں یہ چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں عادت ہی ڈال لو کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ساؤتیشن کی جنیٹکس کے حساب سے بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں پاٹسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے کلینکل ٹرائلز تکر بنائی بھی جاتے ہیں تو انہاف لوگ نہیں آتے کہ انہوں نے پاٹسپیٹ نہیں کرنا تو اگر ریلیجن نہیں روکتا تو پھر اور کوئی وجہ ریسے بنتی نہیں ہے کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں دنیاوں کر رہی ہو تو اب جتنے ٹرائل ہوتے ہیں کون دیکھ رہا ہوتے ہیں سوال ایک تو ترقی آفتہ نہیں بیک ورڈ لوگ ہیں یا پورے ڈیویلپ ملک نہیں ہیں جو ان میں ریسرچ میں ایسی اصلاح نہیں ہوتی اور جہاں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں روکتا کہ صرف یہ ایک ریزن نہیں ہے کہ جی اس کلینکل ٹرائل میں کیونکہ بعض ایسی چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں جو حرام ہیں اس لیے نہیں آتے اس لیے کہ وہاں ریسرچ ہوتی نہیں جہاں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں